لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک لبیک اللہم لبیک میرے حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر ہوں لبیک لا شریک لکا لبیک کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكِ اے اللہ نعمتیں بھی تیری تعریفیں بھی تیری ملک بھی تیرا لبیک لا شریک لکا لکا جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے سارے گناہوں کو مارک کر دیتا ہے اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جس کے لئے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس لئے جب کوئی حاج کے لئے جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کے جائے لشتہ داروں کو دوستوں کو اگر اس کے پاس وقت ہے فرصت ہے حالات ایسے ہیں تو وہ جائے اور جا کے جتنے لوگوں کو ملا جا سکتا ہے اگر کسی زیادتی کی ہے تو معافی تلافی کروالے ان کو مل کے جائے اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئے اس لئے کہ یہ عزاز ہے کہ اب اس کی آنکھیں دیکھیں جس آنکھوں نے کعبت اللہ کی زیارت کی ہے اس کی آنکھوں کو دیکھیں جن کی آنکھوں نے جمالِ گمبدِ خضرہ دیکھا ہے کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بڑے ضروری ہیں اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باں دے گا اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخان سے اٹھاتا ہے اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخان سے کبھی مو نہ بسور نہ کے مہمان آگئے وہ تمہارا نہیں کھانے آیا اپنا کھانے آیا ہے صرف دسترخان تمہارا ہے نمبر تمہیں مل رہے ہیں پاس تم ہو رہے ہو ثواب تمہیں مل رہے ہیں عجر تمہیں مل رہے ہیں دار تمہیں مل رہی ہے تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے لیکن